مہترم ناظرین اس سے قبل کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کے پر تدبر گور فکر اس طرح کرنا چاہیے اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اور اگر ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے اثرات سننے والوں کے پر کیا ہوتے ہیں ایک غیر مسلم جب اس قرآن کو سنتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب یہ قرآن ایک غیر مسلم کو اسلام کی آگوش تک پہنچا سکتا ہے تو یہی قرآن ایک مسلمان کو ایک شاندہ مسلمان کی نہیں بنا سکتا شرط ہے کہ اس قرآن کے پر ویسا غور ہونا چاہیے ویسی تلاوت ہونا چاہیے اور قرآن کے حقوں کو اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے تب یہ قرآن زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی آنے والی اہم زندگی کے اندر ہمارے لئے سب سے مؤثر اور بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے اور ہمارے لئے کامیابی کا زینہ طے کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں آج مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں بڑی پریشان کر دینے والی ہے ایک تو یہ کہ دنیاوی زندگی میں مختلف قسموں کے مسائب و آلام انہیں گھیرے ہوئے ہیں مشکلات کا شکار ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل ان کی زندگی کے اندر آ رہے ہیں جو ان کی زندگی کے اندر پرابلمز پیدا کر رہے ہیں انہیں حیران کر رہے ہیں انہیں پریشان کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیز کہ ہماری آخرت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا وہاں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں یہ دو بڑی فکروں کی بات ہے ایک کا تعلق ہلاکت سے ہے یعنی آدمی کی جان اور مال دنیاوی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے اور دوسری چیز ہے ضلالت جس کا تعلق آدمی کی گمراہی سے ہے یعنی اگر وہ ضلالت کا شکار ہو جائے تو آخرت کی کامیابی کبھی اس کا مقدم نہیں بن سکتی ہے ان دو بڑی مصیبتوں سے نکلنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں وانا بی شرعہ الخزائی رضی اللہ تعالیٰ نقال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشیرو لیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ قالو بلا قال انہذا القرآن سبب ترفو بید اللہ وطرفو بیدیکن فتمسکو به فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَحْلِقُوا بَعْدَهُ أَبْدَا رواہُ تَبْرَانِ فِي الْمُجَمِ الْكَبِيرُ اس ربعات کو حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المجم الكبیر میں حضرت ابو شعرہ الخزائی رضی اللہ تعالیٰ نسے وعد کیا کہتے ہیں کہ ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس تشریف لائے تشریف لانے کے بعد آپ نے کہا اب شیرو آپ لوگوں کے لئے خوشکبری ہے گوڑ نیوز ہے کیا تم اس باقی غواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے ماں سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صحاب اکرام نے کہا کہ کیوں نہیں کہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ یہ قرآن ایک ذریعہ ہے ایک رسی ہے تَعْفُو بِيَدِ اللَّهِ اس کا ایک کنارہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے فَتَمَسْقُو بِهِ اسے بہت مضبوطی کے ساتھ تھام کرکنا ہے اگر تم نے قرآن کو بڑے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو نتیجہیں نکلنے والا ہے فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُوا وَلَنْ تَحْلِقُوا بَادَوْ أَبَدَا تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے برباد نہیں ہوگے اور نہ ہی کبھی گمراہ ہونے والے ہو یہ قرآن مجید کی دو بڑی شاندار کامیابیاں ہیں کہ اگر ہم نے اس کو شاندار طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا پکڑ لیا تو اس کا نتیجہیں نکلنے والا ہے کہ ہم نہ ہی دنیا کے اندر ہلاک اور برباد کی جائیں گے اور نہ ہی ہم گمراہ ہونے والے ہیں دو چیزیں ہیں دو پرابلمز ہیں جس کا حل قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پکڑنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے نتیجے میں نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اس سے قبل آپ نے ایک اہم بات کی وہ یہ ہے کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوائے عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں آخر اس گواہی کے اور اس سوال کے کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب بالکل وعدے ہے یعنی جن لوگوں کا عقیدہ اور طریقہ یعنی جن لوگوں کے عقائد اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح ہو اور طریقے کے بارے میں یعنی عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کے معاملے میں صحیح ہو یہی لوگ اس کامیابی کے مستحق ہوں گے اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں نہ ہی ہمارے عقیدے کے اندر صدا نظر آتا ہے ایک اللہ کو ماننے والے نہیں بلکہ غیر اللہ کی چوکٹ کے پر پہنچ جانے والے مسیبتوں میں اللہ کو چھوڑ کر رکر اللہ کو پکارنے والے اللہ کے ماں سوا دوسروں کا ڈر رکھنے والے اللہ کے بجائے دوسروں سے ڈرنے والے اور اسی طریقے سے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر چلنے والے نبی کے فرمان کو پسے پشتو ڈال دینے والے نبی کے فرمان کو ٹھکرانے والے نبی کی سنتوں کے مطابق نہ نماز ادا کرنے والے نہ زکاة اور نہ ہی حج ادا کرنے والے ناروسہ رکھنے والے اگر یہ چیزیں ہیں تو قرآن کتنا بھی پڑھیں یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا قرآن کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور قرآن نے جو بڑی کامیابین کی ہے دو بڑی کامیابیاں اس سے حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدر بنانے کے لیے اپنا نشیب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے طریقے کو صحیح رکھیں عقیدہ صف اللہ رب العالمین کے پر اور طریقہ صف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہونا چاہیے تب یہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی قرآن نے بہت اہم بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے جو بات کہی کہ اِنَّ حَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ یہ قرآن ایک رسیہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ایک سرہ ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اب آپ گوھر کیجئے اگر ایک آدمی کسی کوئے میں گر جائے یا کسی کھائی میں گر جائے یا کسی ایسے مقام کے پر بھی گر جائے کہ بغیر کسی سہارے کے وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے اب اس آدمی کو بچانے کے لیے کچھ لوگ اوپر سے رسی چھوڑتے ہیں تاکہ اس رسی کو پکڑ کر وہ اپنی اس مصیبت سے اپنے آپ کو باہر نکال لے اب اس آدمی کا کام کیا ہونا چاہیے بہت مضبوطی کے ساتھ وہ رسی پکڑے اور پکڑ کر اپنے آپ کو اس مصیبت کے باہر نکال لے اور اس مشکل سے اپنے آپ کو بچا لے یہ بات بھی قابلے گور ہے اگر کوئی آدمی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے لیکن پکڑنے کے بعد جب وہ کامیابی کے سرے تک پہنچتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے ہی والا ہے لیکن اس میں ڈھیل دے دیتا ہے قرآن کو پکڑنے میں سستی کرنے لگتا ہے جب وہ اپنی موت کے آگوش میں یا موت کے قریب پہنچتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا انجام پہلے سے خطرناک ہوگا اس لیے کہ پہلے جو مصیبت میں گرا ہوا تھا وہ تو اس کے پر تھی اس کے بعد وہ مصیبت سے نکل رہا تھا اور اس مصیبت سے نکلنے کی کگار پر پہنچ چکا تھا لیکن اس نے اس عمل میں کتا ہی برتی اس رسی کو پکڑنے میں کتا ہی کر دی اب وہ جو گرنے والا ہے تو اب پہلے سے زیادہ اسے چھوٹ لگنے والی ہے تو قرآن کو پکڑتے وقت تو اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ کہیں کسی طرح جھول نہ ہو قرآن کی تعلیم کے پر عمل پیرا ہوتے وقت کہیں ہمیں کسی اور طرف دیکھنا رہی ہے کسی اور کی فکروں کے مطابق چلنا رہی ہے قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے جیسا صاحب اکرام نے سمجھا ہے اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی سنتوں کے ذریعے سمجھایا ہے اگر ہم نے اس منحج اور اصحاب اکرام کی فکر اور اصحاب اکرام کی فہم کے خلاف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نتیجہ بڑا خرام نکلنے والا ہے اور بڑا ہی خطرناک ہوگا تو یہ قرآن ہماری زندگی کی دو بڑی مشکلات کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کرنے کا دعوے دار ہے شرط ہے کہ اس قرآن مجید کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے حدیث کے ذریعے بات میں آپ کے سامنے نمائع کر دیتا ہوں جسے حضرت امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں نقل کی ہے حضرت برابی نادیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک مطبع ہم ایک جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے غرقد میں وہاں پہنچنے کے بعد ابھی قبر و تیار کی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹے ہوئے تھے زمین پرید رہے تھے اور اصحاب اکرام اس انداز میں بیٹے تھے وہاں پر گویا کہ ان کے سروں کے پر چڑیا بیٹھی ہو یعنی اگر تھوڑا سا بھی سر ہلائیں گے چڑیا اڑ جائے گی اس عالم میں اس قدر سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے حضرت اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور قبروں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی کہ قبروں میں کیا ہوتا ہے اگر آدمی نیک ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے برا ہو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تیرا رب پونے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس کے بعض سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو جواب دیتا ہے دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے اس کے بعض سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مَا حَدَ الرَّجُلَ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے جو تمہارے درمیان مبوس کیا گیا تھا بھیجا گیا تھا تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی میں انہیں بحیثیت رسول کے تصریم کرتا رہا اب یہاں ایک اور سوال وہ لوگ کرتے ہیں کہ تم نے یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم کی تب وہ کہتا ہے قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اس کے پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا حق اور قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کے فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ قرآن کو پڑھا جائے قرآن کی جو باتیں ہیں اس کے پر ایمان لائے جائے اس کی تصدیق کی جائے اب یہاں بات بالکل باضے ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں تو کیسے آپ اس کے پر ایمان لے کرائیں گے کیسے آپ قرآن کی باتوں کی تصدیق کریں گے اس کی سچائی کو مانیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کا بھی اتمام کیا جائے اس کے بغیر آپ نہ ہی قرآن مجید کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہی قرآن مجید کے پر ایمان لانے کے حقوں کو ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کی باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں اس کے لازم ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم سے آگہی حاصل ہو تو یہ تھا قرآن مجید جو ہمیں قبروں کی برزقی زندگی کے اندر ساتھ دے گا قرآن مجید کو ہم نے پڑھا اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس کی تصدیق کی تو یہ قرآن مجید زندگی کے اتنے اہم موڑکیں پر ہمیں فائدہ دے گا اور وہاں کے سوالات کے بہترین طریقے سے جوابات دینے کی حاصلہ اور حمد ہمیں انعیت فرمائے گا قرآن مجید کا مقام اس کی عظمت و جلالت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی حقانیت قرآن مجید کے فائدے اور اس کے مقام اور اس کے ساتھ کے بارے میں ہمیں علم ہو سکے مشہور عویت ہے اس رواحیت قدت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں مسافروں کی نماز اور نماز کے قصر کرنے کا چپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت ابو مامہ الباحلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے بیعت کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے میں سنا اقرأ القرآن کہ قرآن مجید کو پڑھتے رہا کرو کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ شَفِيَ الْيَا صَحَابِهِ یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں شفارش کرنے والا ہے شفاعت کرنے والا ہے بلالامین کی بارگاہ میں اس کے حق میں حجت قائم کرے گا کہ یہ آدمی مجھ کو پڑھنے والا اس کے پر عمل کرنے والا اس کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا تھا یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے کہ یہ قیامت کے دن بیرشتر کی حیثیت سے وکیل کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے لیکن اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں قرآن مجید کی تعلیمات کے پر عمل ہی نہیں کیا تو ہم قرآن کے ان سارے فوائد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارا وکیل صفائی بیرشتر کیسے ثابت ہوگا اور یہ کیسے قیامت کے دن ہمارے حق میں اجت قائم کرے گا شفاعت کرے گا اور ہماری سفارش کرے گا یقینی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کے حق کو نہیں ادا کریں گے وہ ہمارا حق ادا نہیں کرنے والا ہے جسے حضرت ابو امامہ الباحلی رضی اللہ تعالی نے روایت کیا کہتے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی عظمت اور افادیت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید پڑھتے رہا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں سفارشی ہوگا شفاعت کرنے والا ہے اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے دو صورتوں کے بارے میں تذکرہ کیا سور بقرہ اور سور آل عمران اس کے بارے میں کہا کہ ان دو صورتوں کو خاص طور سے پڑھتے رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ صورت اس حالت میں آئے گی کہ یہ بدلیاں ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے سر کے پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سوانے سے کے پر ہوگا زمین بہتی شدت کے ساتھ تپ رہی ہوگی اس عالم میں جب آدمی کو سایہ مل جائے کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ ان دو صورتوں کا کمال ہوگا ان دو صورتوں کا فائدہ ہوگا کہ ان دو صورتوں کو پڑھنے والے کے لیے یہ قیامت کے دن بدلی کا کام کرے گی اس کے سر کے پر دھوپ نہیں آنے دے گی اور انہیں دھوپ کی صدت سے بچا کر رکھے گی یا یہ صاحبان کی طرح ہوگی یا پرندوں کی دو جماعت جو اتنا مل کر اڑ رہی ہیں کہ ان کے مل کر اڑنے کی وجہ سے نیچے سایہ بنا ہوا ہے اس عالم میں قیامت کے دن آنے والی ہے اور اس کے بعد خاص طور سے آپ نے سور بقرہ کے بارے میں کہا کہ سور بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے سور بقرہ کا احتمام ہونا چاہیے اس لیے کہ سور بقرہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے اقرأو صورت البقرہ فَإِنَّا أَخْذَهَا بَرَكَ وَتَرْكَهَا حَسَرَا اس کے پڑھتے رہنے میں برکت ہے چھوڑ دینے میں ندامت اور شرمندگی ہے یہ سور بقرہ کا فائدہ ہے اور آپ نے ایک بڑا بہت ہی بہترین فائدہ بیان کیا جس کے بارے میں عام تو سے لوگ حیران و پریشان رہا کرتے ہیں کہ جن اور شیعتین کی شرارتوں کی وجہ سے اور آدمی اس طرح کی مشکلات میں گھننے کے بعد پتا نہیں کیا کیا کرنے لگتا ہے جبکہ قرآن مجید اتنا بہترین ہتھیار ہے ان لوگوں کے خلاف کہ اگر آپ کے پر جن اور شیعتین کسی طریقے سے کوئی غلط حرکت کرے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کی ایک عظیم سورے سورے بقرہ ہے اس کی تلاوت کیجئے اس لیے کہ جادو کبھی بھی اس کے قریب نہیں آسکتا کبھی بھی جادو اس کے پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کی تلاوت کا احتمام کیا جاتا رہا تو یقین ایسے گھر میں شیطان داخل ہونے والا نہیں ایسے گھر میں جادو کا اثر ہونے والا نہیں جادو کا گلبہ وہاں پر ہونے والا نہیں ہے یہ سورے بقرہ کی ایک بڑی فضیلت ہے جس کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور ہم مختلف حیل بہانوں کے ذریعے یا ان مشکلات میں پڑھنے کے بعد دیگر باباؤں کے پاس اور پتا نہیں کن کن لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے ایمان کتنی قیمتی شاہ ہے ایمان کتنی اہمیت رکھتا ہے اور ہم اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے لے جا کر بیچ دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پتا نہیں کن کن باتوں کے ذریعے آپ کے پر جھاڑپو کرتے ہیں آپ کے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی ایک بہترین سورے ہے اور آپ کی زندگی کے بڑے مسئلے کو حل کرنے کی زمانت لیتی ہے شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ویسا حق ہونا چاہیے قرآن مجید یہ دنیا کے اندر برزخی زندگی کے اندر اور عالم آخرت میں ہمیں جو فائدہ دے گا وہ تو ہمارے سامنے بالکل آیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اس کا علم رکھنے کی وجہ سے جو احساسات دیئے ہیں وہ بڑے اہم ہے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ مقام عصفان کے پر مکہ کے گورنر نافع بن حارس سے ان کی ملاقات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر ہو تو مکہ کے اندر گورنری قور کر رہا ہے مکہ کی ذمہ داری کون سب آل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گلام کو جو کہ کتاب اللہ کا قاری ہے بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا ہے بہترین طریقے سے قرآن کا علم رکھتا ہے اور میراس کے مسائل کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے میں نے اس کے حوالے مکہ کو کر دیا ہے میں نے اس کو اپنا نائب بنا دیا ہے جو کہ عبد الرحمن ابن ابزہ ہے تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشہور حدیث کو بین کیا وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قول اما انہ نبیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما رواہ مسلم فی کتاب صلاة المسافرین و قصریا اس رباد قدد امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بیعت کیا یہ کہتے ہیں کہ سنو میں نے تمہارے نبی کی زبان سے بات سنی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اشارت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقینا اس قرآن کے پڑھنے اس پر عمل کرنے اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے نتیجے میں لوگوں کو روچ عطا کرے گا ترقی عطا کرے گا اور انہیں دنیا کے اندر عزت عطا کرنے والا ہے وَيَضَعُوا بِي آخرین اور جو لوگ بھی اس قرآن کو چھوڑ دیں گے اس کو پڑھیں گے نہیں اس کی تعلیم کے پر عمل نہیں کریں گے اللہ اسے لوگوں کو ضلیل کر دے گا اور اللہ محقبال نے اسی حقیقت کو اپنے شیر کے اندر بین کیا کہ وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یعنی ہماری زندگی کے اندر سے قرآن کی تلاوت قرآن کے پر عمل قرآن کا اعتمام اور قرآن کی تعلیم کے مطابق چلنا قرآن کو لوگوں تک پہنچانا اور انسان کے ایک ایک عمل کو اسی کے ذریعے پرکھنا اور انسانیت لوگوں کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داری تھی اور ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب ہونے کے بجائے لوگوں کی نگاہوں کے اندر زلیل کر دئیے گئے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں کے اندر ہماری حقیقت انتہائی حقیر بنا دی گئی ہے ہمیں زلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے جس سے سنت اللہ کا جاتا ہے اللہ کے قانون اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ کہ تم اللہ کے قانون میں کبھی بھی کوئی تبدیلی کوئی چینجس نہیں پاؤگے مثلا مولا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آج سے ہزاروں سال قبل کوئی آدمی زہر کے کھانے کی وجہ سے مر جاتا تھا تو آج بھی اگر کوئی آدمی زہر کھائے گا مر جائے گا اس لیے کہ زہر کے بارے میں اللہ نے جو قانون بنا کر رکھا ہے لوگوں کی جان لے لینا یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا چینج ہونے والا نہیں ہے یہ اپنی جگہ کے پر ویسے ہی برقرار رہے گا تو اسی طریقے سے اللہ نے قوموں کے لیے بھی قانون منا کر رکھا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی کتاب اللہ کے قانون کے مطابق چلے گی اللہ اسے اروج عطا کرے گا اور جو قوم اللہ کے قانون کو پامال کرے گی اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلے گی اللہ اس کو ظلل کر دے گا تو اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے کہ دیگر قوموں نے انبیاء کے ساتھ بتتمیزی کی سرکشی کی اور انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو اس دنیا سے صفحہستی سے مٹا دیا مختلف عذاب ان کے پر نازل کیے گئے کہیں پتھنوں کی بارس برسائی گئی کہیں زمین کو توڑ کر اور زمین میں شگاہ پیدا کر کے زلزلے کی شکل میں ان کو زمین کی آگوش کے اندر ڈال دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہمارے لئے بھی ہے کہ اگر ہم نے بھی ان کی طرح نہ فرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی نبی کے ساتھ انہی راق نبی کی سنتوں کی خلاف عرضی اللہ نے جس قانون اور جس اصول کی بنیاد کے پر انہوں کو اس دنیا کے اندر عذاب دیا یقیناً اگر ہم اس کی صد میں آتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے قانون کے توڑنے کی وجہ سے اس کے پر نہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے غزب کا اللہ کے تاب کا اس کی سزا کا شکار ہونے والے اس کے مستحق بننے والے ہیں تو اللہ کا یہ قانون ہے اور اللہ کہتا ہے اللہ کے قانون کا بھی تبدیل نہیں کیا جاتے اس کو پھیرا نہیں جاتا ہے اس میں چینجس نہیں کیا جاتا ہے یہ شروع سے جیسے بنے ہوئے تا قیامت ویسے رہیں گے اور اسی قانون کے مطابق اللہ ساری قوموں کے بارے میں معاملات کرنے والا ہے اس میں کوئی تبدیل ہونے والی نہیں ہے تو اگر ہمیں عروج چاہیے ہم ترقی چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ساتھ اسی بات ہے کہ ہم پلٹ آئیں اتنا پیچھے پلٹے کہ آج سے چودہ سو سال پیچھے چلے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اکرام کے زمانے میں کہ ان کا زمانہ جیسا تھا وہ اللہ کے پر جیسا ایمان رکھتے تھے وہ اللہ کے قرآن پر جیسے عمل کرتے تھے نبی کی سنتوں کو جیسے فالو کرتے تھے جیسے نبی کی اتباع کرتے تھے ہم بھی ویسے کرنے لگ جائے اس کے بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ایسے دنیا کے نگاہوں میں منظور نظر بنا دیتا ہے عروج عطا کرتا ہے عزت دیتا ہے اور ہمیں اس مقام میں بلند کے پلے جا کر فائز کر دیتا ہے جس کے ہم متمنی ہیں اور جس کے ہم خواہش مند ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے قانون کے مطابق ظلیل ہونا طے ہیں ہماری تحکیر کی جائے گی ہمارے جان ہمارے مال اسباب کو لوٹا جاتا رہے گا اس لئے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو پامال کیا ہے تو یہ قرآن کی اہمیت تھی جو میں نے چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی اس لئے کہ اللہ نے ہدایت کے بارے میں جو بات کہی سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں اولائکا اللہ حدن ربی و اولائکا ان المفلحون کہ یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاحیاب ہیں کامیاب ہونے والے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے پہلی بات یہی بیان کی تھی کہ وہ اس قرآن کو بہترین طریقے سے ماننے والے اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا دالکالکتاب لاری بیفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہدل للمتقین یہ قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے یعنی ہدایت جو کہ ہماری کامیابی کا زینہ ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ہوگا اور متقی بننا ہوگا اور متقیوں کے لئے ہی ہدایت رکھی گئی ہے اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر یہ کہا کہ ہدل للمتقین کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور اس کے بعد دوسری جگہ کے پر قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کے سارے لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو قرآن جو نازل ہوا تھا ہے دنیا کے سارے لوگوں کی ہدایت کے لئے لیکن فائدہ اٹھانے والے لوگ وہی ہیں جو کہ متقی ہیں یعنی قرآن کی تعلیم کے پر عمل کرنے والے اور میں نے اس کو واضح بھی کیا تھا کہ جس طرح زمین کے پر بارش ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر اس مثال کو دیا تھا جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ہدایت کے ساتھ مجھ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کے مثال ایک بہترین بارش کی طرح ہے تو زمین کی طرف بھیجی جاتی ہے وہی بارش ایسی زمین کے پر بھی اترتی ہے جو کہ شاداب ہوتی ہے ذرخیز ہوتی ہے تو وہ زمین بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور کچھ ایسی جگہ کے پر بھی یہ پانی اترتا ہے جو کہ شاداب نہیں ہوتی ہے ذرخیز نہیں ہوتی ہے لیکن وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے تو اس پانی کے ذریعے لوگوں کو پیاس بجھتی ہے کھیتیاں سہراب ہوتی ہے جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہے جو چٹیل میدان ہوتی ہے بنجر جہاں زمین کے پر بارش اترتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سارا پانی وہاں سے بہہ کر نکل جاتا ہے رکتا بھی نہیں ہے نہ زمین کو فائدہ پہنچتا ہے نہ دیگر لوگوں کو یہی مثال کہ آپ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے رحمت اللی العالمین لیکن فائدہ اٹھانے والے وہی ہوتے ہیں جو سرسبز شاداب اور ذرخے زمین کی طرح اپنے دل کو رکھتے ہیں اور اس ہدایت کو فوراں قبول کر لیتے ہیں تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد متقیوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل وادے ہو گئی اب متقیوں کی کیا صفات ہے متقی لوگ ہوتے کیسے ہیں یہ بات قرآن مجید ان کی صفات کو بیان کرتا ہے انشاءاللہ یہ باتیں جو متقیوں کی صفات کے بارے میں ہیں آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی چونکہ اس اپیسوڈ کے اختدام کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ ساری تفاصیل جو کہ رہ جئی ہیں اس کو لے کر ہم آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حادر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ